اسلام علیکم ناظرین میں ہوں گفار علی فروم ایمپائر زون آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ایمپائر زون کے سوچل میڈیا پلیٹ فرم پر ناظرین آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ انوالی اسلامباد میں ڈسکاؤنٹ آفر کے حوالے سے آج میں آپ کو ڈسکاؤنٹ آفر کے حوالے سے مکمل انفرمیشن دوں گا ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم اس چینل پر راول پینڈی اسلامباد کے مختلف پر بات کرتے ہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آنے والی ایسی ویڈیوز آپ کو برباست مل سکیں ناظرین کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا کینڈم ویلی اسلامباد میں ڈسکاؤنٹ آفر کے حوالے سے میں آج آپ کو بتاؤں گا کون سے بلوکس میں ڈسکاؤنٹ آفر چل رہی ہے آپ سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ جنرل بلوک میں اور اگزیکٹیو بلوک میں ڈسکاؤنٹ آفر چل رہی ہے جنرل بلوک کی بات کریں تو آپ کون سے پرائز لسٹ پر اور کس طرح آپ اس ڈسکاؤنٹ آفر کو اویل کر سکتے ہیں کے ڈی ایف فارم کے ذریعے آپ اس ڈسکاؤنٹ آفر کو حاصل کر سکتے ہیں جو کہ کنرم علی نے اپنے کلائنٹس کے لئے فارمز نکالے ہیں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ کون سی پرائز لسٹ میں آپ اس ڈسکاؤنٹ آفر کو حاصل کر سکتے ہیں آپ ساڑھے تین مللہ جو پلوٹ تھا وہ ساڑھے سات لاکھ روپے کا تھا اس میں اور جو پانچ مللہ تھا نو لاکھ پچتر ہزار پرائز لسٹ میں آپ اس ڈسکاؤنٹ آفر کو حاصل کر سکتے ہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں آپ کتنے فارمز ایڈز کروا سکتے ہیں اسے زیادہ آپ کے فارمز ایڈ نہیں ہوں گے ساڑھے تین مللہ کی بات کرے تو اس میں آپ چار فارم ایڈز کروا سکتے ہیں جن کی مالیت بنتی ہے اسی ہزار پیر Corinthians اور آپ کو ایک لاکھ روپے آپ کا جمع ہوتا ہے اور بیس ہزار پار آپ کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے تو اسی طرح چار مللہ میں آپ اسی ہزار پار دیتے ہیں تو آپ کا ایک لاکھ روپے جمع ہوتا ہے اس میں بھی آپ کو بیس ہزار پار کا ڈسکاؤنٹ ملتا ہے اس میں بھی آپ کے چار فارم ایڈ ہوتے ہیں جو فارم کی مالیت ہے وہ 20,000 پر ہے 25,000 پر اس کا ایڈ ہوتا اس میں بھی آپ کو 5,000 ڈسکاؤنٹ ملتا ہے اسی طرح آپ ہر بلوکز میں ہر سائزز میں آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں ابھی اس طرح پانچ مرلہ میں بھی چار فارم س لگتے ہیں اس کی بھی مالیت 80,000 پر ہے ایک لاکھ رویس کا جمع ہوتا ہے اسی طرح آٹھ مرلہ میں چھے فارم س لگتے ہیں اس کی پرائز ایک لاکھ بیس ہزار بنتی ہے اور جو آپ کا جمع ہوتا ہے وہ ایک لاکھ پچاس ہزار تیس ہزار پر کا آپ کو پروفٹ ملتا ہے اسی طرح دس مرلا میں بھی چھے فارمز لگتے ہیں اس کی بھی مالیت ایک لاکھ بیس ہزار ہے سیم پرائز ہے یہ سکرین پر آپ کو لیس چھو ہو رہی ہے اس میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ایک کنال دو کنال اور چار کنال اور آٹھ کنال میں بھی فارمز لگ رہے ہیں کمرشل پروارٹس کے لیے فارمز نہیں ہیں تو ایک کنال میں آٹھ فارم لگتے ہیں اس کی مالیت ایک لاکھ ساٹھ ہزار پر ہے آپ کا جو جمع ہوتا ہے وہ دو لاکھ رپے آپ کو چالیس ہزار پر کا ڈسکاؤنٹ ملتا ہے اسی طرح دو کنال میں دس فارمز لگتے ہیں جو کہ آپ صرف دفت سوام لگا سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ فارمز نہیں یوز کر سکتے ہیں اسی طرح دو لاکھ بھی مالیت بنتی ہے آپ کا دو لاکھ پچاس ہزار پر جمع ہوتا ہے آپ کو پچاس ہزار پر کا ڈسکاؤنٹ ملتا ہے اسی طرح آٹھ کنال میں بارہ فارمز آپ اس میں آئیڈ کروا سکتے ہیں جس کی مالیت دو لاکھ چالیس ہزار پر ہے آپ اس میں آپ کا جو جمع ہوتا ہے وہ تین لاکھ کرویا آپ کو ساٹھ ہزار پر کا پروفٹ ملتا ہے اب اگلے بلوک کے بات کریں اگزیکٹی بلوک اگزیکٹی بلوک میں آپ کس طرح ڈسکاؤنٹ آفر کو اویل کر سکتے ہیں اور کون سے پرائز لسٹ میں بھی کر سکتے ہیں 6 مarinہ کی جو نئی پریز ہے 13,4,000,000 اس میں اس پرائز لسٹ میں اس ڈسکاؤنٹ آفر کو اویل کر سکتے ہیں اس میں 6 مرلا 8 مرلا 10 مرلا اور ایک کنال کے پلوٹ سک آپ اس ڈسکاؤنٹ آفر کو اویل کر سکتے ہیں 6 مرلا میں آپ ہمیں ایک لاکھ فرد دیتے ہیں تو آپ کا ایک لاکھ پچیس ہزار پہ جمع ہوتا ہے آپ کو پچیس ہزار پہ کا پروفٹ ہوتا ہے اسی طرح آپ آٹھ مرلا میں بھی ہمیں ایک لاکھ دیتے ہیں تو ایک لاکھ پچیس ہزار پہ جمع ہوتا ہے اور دس مرلا میں بھی ایک لاکھ روپے دیتے ہیں تو ایک لاکھ پچیس ہزار پہ جمع ہوتا ہے ایک نال میں بھی ایک لاکھ روپے دیتے ہیں تو ایک لاکھ پچیس ہزار پہ جمع ہوتا ہے پر اس سے زیادہ کی جو لیمنٹ ہے وہ دو لاکھ ہے دو لاکھ روے تک آپ ان سب پلوٹس میں ہمیں دے سکتے ہیں جن کے جو ہمیں دو لاکھ روے دیں گے ان کو دو لاکھ پچاس ہزار روے ان کا جمع ہوگا ان کو پچاس ہزار روے کا پروفٹ ملے گا ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو کافی انفرمیشن ملی ہوگی مزید اس کے حوالے سے کوئی بھی انفرمیشن کے لیے آپ ہم سے رابطہ کریں بوکنگ یا ڈیٹیلز کے لیے دیئے کے نمبرز پر رابطہ کریں یا ہمارا آفیس ویڈیو کریں جو کہ گل باگ انسلام آباد میں ہے اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ